OIC 57 اسلامی ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے OIC کی کانفرنس بلائی تو انہوں نے انڈیا کو بلالیا ہم نے OIC کی کانفرنس بلائی ہم نے چائنہ کو بلالیا حالا کہ پینڈرسٹ مل کر دی انڈیا ہمارے اسرائیل میں قوانٹیٹی ڈرزن میٹر تین سال پہلے تک تو ہمارا پاکستان کا بھی موقف تھا کہ OIC ایک فضول تنظیم ہے اور ہم مہاتیر اور طیب ارتکان کے ساتھ مل کر ایک نئی تنظیم بنانے کی کوشش میں تھے اور پھر وہ تنظیم کا اجلاعات بھی ہوا اور عربوں کو مائنس کر کے لیکن ہم وہاں پہنچ نہ سکے اور ساڑھے تین سال لگے ہمیں یہ سمجھنے میں کہ اچل میں تو OIC میں ہی رہنا ہے ہم دوسری تنظیم بنائی نہیں چکتے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے باعثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں OIC ستاون اسلامی ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے یہ انیس سو بہتر سے ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے مگر اس نے افغانستان بوسنیا کشمیر آزبائیجان چیچنیا جنوبی فلپائن کسوو لبنان الجزائر سوڈان اور عراق جیسے معاملات پر زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس لیے اس تنظیم کو آج بھی OIC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیا OIC اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے کردار اس کا بہت زیادہ کلیروں کے سامنے آئے تھا مشکری تیمور میں جو الگ ہوا آزادی ملی وہ بھی چند دنوں کے مبینے مل گئی کشمیر اب جارہ اور فلسطین اب جارہ ایسی پڑھا رہا ہے اس کی وجہ ہی اس کے وکیل نہیں ہے اس کے وکیل اب بسمن سے مل رہے ہیں اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اب جتے یہاں پر تشریف آئے ہیں بہت محزم ممان بہت مقدس وہ بہت عظیم وہ ان سب کے تعلقات جاہاں تعلقات اسرائیل سے اور آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا بینڈ کو شامل ہے تو جب آپ تعلقات ان سے رکھ رہے ہیں ہندوستان میں آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کے احساسی تعلقات ہیں آپ کے احساسی مفادات ہیں ان سے تو آپ کیس طرح کشمیر پر بات کر سکتے ہیں آپ کیس طرح فلسطین پر بات کر سکتے ہیں آپ نہیں کریں گے نا پرانی جو قرار داتے جہاں پہنچ کے کمپرومائز کی طور پر پیش کر دیں آپ اور آگے پر انویسٹمنٹ کریں اپنی ریسورسز کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے اس پر بات نہیں ہوتی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم نے بھی اس اوائیسی کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم امن کے شراکتدار ہیں جنگ کے شراکتدار نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات امریکہ کو کہنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے یورپ کو کہنا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ بات اوائیسی کے پلیٹ فارم پر نہیں کی جا سکتی اوائیسی کو تو ہم نے اس طرح اکٹھا کرنا ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ ہم امن اور جنگ دونوں کے شراکتدار ہیں جس طرح نیٹو ہے جس طرح یورپین یونین ہے جیسے مثالیں دی گئیں تو اگر ہم نے اوائیسی کو اس تناظر میں لے کے آنا ہے تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف امن کے شراکتدار ہیں جنگ کے شراکتدار نہیں ہیں پھر تو ہم امن اور جنگ دونوں کے شراکتدار ہیں تب ہی یہ تنظیم کوئی فعل تنظیم بن سکتی ہے باقی بات کی گئی کہ اس کے ستاون ممالک ہیں قوانٹیٹی ڈازن میٹر اور قوانٹیٹی میں وہ ممالک ہم سے بہتر ہیں ہم قوانٹیٹی میں شاید زیادہ ہیں لیکن وہ قوانٹیٹی میں بہتر ہیں دوسری بات ہمارے آپسی اختلافات کی بہت بات کی گئی دیکھیں یو اے ای نے اوائی سی کی کانفرنس بلائی تو انہوں نے انڈیا کو بلالیا ہم نے اوائی سی کی کانفرنس بلائی ہم نے چائنہ کو بلالیا لیکن اوائی سی میں دونوں کو انہوں نے اپنے مفاد کے تحت بلائیا ہم نے اپنے قومی مفاد کے تحت بلائیا لہذا زیادہ بات نہیں کی جا سکتی اس پر لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس تنظیم نے آگے بڑھنا ہے لیکن کہیں جو سفر دوبارہ بھی تو شروع کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اگر آج واقعی ایم بی ایس ویسٹ کی کال نہیں اٹھا رہے بائیڈن کی آج بائیڈن پاکستان کو بھی کال نہیں کر رہا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات بن گئے ہیں اور سب ممالک اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں پاکستان اس معاملے میں آئیسولیٹڈ ہے صرف ہم ہی رہ گئے ہیں کیونکہ ترکی نے بھی بنا لیے ہیں اور باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں تو ہم تو او ای سی میں تنہا نظر آتے ہیں جن کے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں مجھے تو خوف آتا ہے کسی دن کسی جگہ جب او ای سی کا اجلاس ہوگا تو اسرائیل بطور مبسر بیٹھا ہوگا جیسے چائنہ اور انڈیا آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہیں گے ہمارے ملک میں بھی مسلمان عبادی موجود ہے ہماری تو پارلیمنٹ میں بھی مسلمان ارکان ہے تو ہم بھی آ کے کوئی ملک انہیں بھی دعوت دے دے گا اگر انڈیا اور چائنہ کو دعوت دی جا سکتی ہے تو پھر کرائیٹیریا تو کوئی نہ ہوا ہوسٹ کی مردی ہے وہ جس کو مردی بلالے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہرحال تین سال پہلے تک تو ہمارا پاکستان کا بھی موقف تھا کہ اوائی چی ایک فضول تنظیم ہے اور ہم مہاتیر اور طیب اردگان کے ساتھ مل کر ایک نئی تنظیم بنانے کی کوشش میں تھے اور پھر وہ تنظیم کا اجلاعات بھی ہوا اور ارپوں کو مائنس کر کے لیکن ہم وہاں پہنچ نہ سکے اور ساڑھے تین سال لگے ہمیں یہ سمجھنے میں کہ اچل میں تو اوائی چی میں ہی رہنا ہے ہم دوسری تنظیم بنائی نہیں چکتے کیونکہ ہمارے مفادات بھی سارے ارپوں کے ساتھ ہیں تو لہذا میں سمجھتا ہوں یک سو ہی نہیں ہے ہم بہت کریڈٹ لے رہی ہے پاکستان کی حکومت اوائی چی کے اجلاس کے حوالے سے یہ ویسا ہی کریڈٹ ہے جیسا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے جیسا روس سے آ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لیا ہے حالانکہ تیل تو پھر وہ ہمیں ہی بتا رہے ہیں عمران خان کہ بھارت نے روس سے خرید لیا ہے کیونکہ وہاں چالیس ڈالر سکتا ہے روس کا تیل ہم تو نہیں خرید سکے ہیں ہم تو پھر ڈرتے رہے ہیں امریکہ سے آپ نے بڑا ایکسلوٹلی نوٹ کہہ دیا جو روس سے تیل تو خرید کے ہمیں دکھائیں پھر وہ کتنی سینکشنز لگتی ہیں ہمارے اوپر تمہارا یہ سارے تناظر میں ایک محدود سی کامیابی ہے صرف اس کے کہ وہ یوم پاکستان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایک فورن منسٹر یہاں آنے سے پہلے انڈیا ہوگی ہے